مار مار کا توڑی کنسی بدوار کو گروگرام کے بھورا کلا گاؤں کے دو سمودائیوں کے بیچ جھڑپ کے خبر دیش بھر کے میڈیا میں پھیل گئی تناؤں کی خبروں کے بیچ شکروار کو بی بی سی کی ٹیم جب وہاں پہنچی تو لوگ امن اور بھائیچارے کے بات کر رہے تھے ریٹائٹ صوبے دار نظر محمد جنہوں نے ماملے کی ایف آئی آر درج کر آئی تھی انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے لوگوں کے بیچ سلح ہو گئی ہے گاؤں میں پنچیت ہوئی جو گاؤں کے موجیز آدمی دو تین تھے جو کروانے میں ان کا ہاتھ ہمیں لگ رہا تھا تو اس میں ایف آئیر میں ہم نے نام دیا تھا وہ بھی موجود تھے اور سب نے ہمارے کو اسواسن دیا آج کے بعد ان فیوچر آپ کے ساتھ کوئی ایسی گھٹا نہیں گھٹے گی اور گھٹے گی تو اس کے جمعار ہم لے رہے ہیں ایف آئیر ہم نے واپس لے لیے اور بیچار ہمارا قائم ہے جیسے پہلے تب ایسے کر رہے ہیں لیکن اس رات کیا ہوا تھا ناصر حسین کا کہنا ہے کہ وہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے جب انہیں باہر سے شور سنائی دیا اور میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا اس سائیڈ بلکل گیٹ کے پاس باکی تین لوگ آگے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ سور مچاتے ہوئے بھاہر سے آتے ہیں لاتھی ڈنڈا مارتے ہوئے گیٹ کو کھڑکیوں کو کہ تمہاری نماز ہو چکی ہے اب تم یہاں سے بھاہر نکلو آپ کی نماز اس میں ختم ہو گئی تھی ہم نماز اس میں پڑی رہے تھے چل رہی تھے ہماری continue تھی ہماری تو آتے ہیں تو اس بھاہی کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو یہاں دیوار کے طرح فیک کے مارتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دو بزرگور ہیں ان کو بھی اٹھاتے ہیں ان کو کرسی سے نیچے فیک دیتے ہیں کرسی مار کے توڑے جاتی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ گاؤں کے لوگ اس جگہ کا معاینہ کرنے آئے تھے کہ کہیں یہاں کوئی نیا نرمان تو نہیں ہو رہا اس پریوار اور گاؤں والوں کے بیچ پہلے ہوئی سہمتی کے مطابق اس جگہ کو سارجنک مسجد کی طرح نہیں استعمال کیا جا سکتا اور یہاں صرف پریوار کے لوگ عبادت کر سکتے ہیں حالانکہ آس پاس کے لوگوں نے کیمرے پر نہ بولنے کی شرط پر ہمیں بتایا کہ یہاں گاؤں کے باہر سے لوگ آتے ہیں جسے لے کر پڑوسیوں میں نارازگی ہے لیکن یہاں رہنے والا پریوار اس عاروب سے انکار کرتا ہے سبح کے لوگ قریباً ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ آئے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اندر ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ اندر آتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے جو گاؤں میں رومرز فیل رہے ہیں تو وہ سانتیپور وقت چلے جاتے ہیں لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ان میں سے بھی کچھ لوگ جن کے سرارتی کے مند میں تھا جن کو جو چاہتے تھے کہ دنگا ہو وہ کچھ پرکار کے ٹپنیا کر کے جاتے ہیں کہ رات تغز میں تالہ لگا دیں گے ناصر کا کہنا ہے کہ شام میں ایسا ہی ہوا پہلے بھیڑ نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور انہیں باہر نکالا اور یہاں تالہ لگا دیا یہ تالہ انہوں نے ہی لگایا ہے جو تھوڑے سرارت تتوائے تھے تو پولیس کے دوارہ یہ تالہ توڑا گیا تھا تو وہ کیا اپنا تالہ لگا کے چلے گئے تھے تو آپ لوگ باہر بند ہو گئے ہم لوگوں کو باہر نکال دیا تھا تک کے مار گئے علاقے میں سرپنچ کی چناؤں کی گہمہ گہمی ہے اور جن لوگوں کا نام ایف آئی آر میں ہے وہ بھی راجنی ٹکروپ سے سکریے ہیں ایف آئی آر میں پاس کے رہنے والے راجیش چوہان ارف بببو کا بھی نام ہے وہ اس سال کے سرپنچ امیدوار بھی ہیں ان سے بات کرنے ہم ان کے گھر پہنچے لیکن وہ ہمیں گھر پر نہیں ملے ہم نے انہیں فون پر سمپرک کیا لیکن انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہم نے دوسرے ابھیوکتوں سنجے ویاس اور انیل بھدوریا سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان دونوں نے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا سبیدار نظر محمد نے شکایت واپس لینے کی عرضی دے دی ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جانچ جاری رکھے گی گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ماملہ اب سلج چکا ہے اور وہ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں سراج علی کے ساتھ شبھم کشور بی بی سی بھورا کلا گروگرام